کوئی شخص ہے کوئی صاحب ہے وہ کہتا ہے کہ لرکانہ میں وہ جیتا ہے میں نہیں جیتا ہوں اور میں نے دھانڈلی کر کے اپنا شکست کو جیت میں تبدیل کیا ہے اب کوئی اس صاحب سے پوچھے کہ کونسا پولنگ سٹیشن پہ آپ کا شکایت ہے الیکشن کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کو ان رائٹنگ اپنے شکایت مجھے کوئی اور سیاسی جماعت جو ہمارے مقابلہ کر رہے تھے ان کا کوئی شکایت نہیں تھا انہوں نے الیکشن ڈے پہ شکایت نہیں کی الیکشن مکمل ہونے پہ شکایت نہیں کی تین چار دن بعد ان کو یاد آتا ہے کہ دھانڈلی ہوا ہے یہ کس قسم کا مزاق ہے جس صاحب کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کا والد صاحب کو شہید محترمہ بین ازیر بھٹو شکاست دلواتی تھی میں نے اب دو دفعہ دو دفعہ شکاست دلوائے ہیں لاکھ سے زیادہ لیڈ ہے یہ کس قسم کا مزاق ہے ایک طرف اپنے آپ کو مولانا کہتے ہیں اپنے آپ کو مولانا کہہ کے پھر اتنا دھٹھائی سے جھوٹ بولنا مزاق ہے دوسرا پیر صاحب ہے اب یہ پیر صاحب کہہ رہا ہے کہ دھانڈلی ہوا آپ مجھے بتائے کہاں دھانڈلی ہوا پیر صاحب میں تو آپ کے عزت کرتا ہوں اعترام کرتا ہوں مگر حقائق یہ ہے کہ آپ کو ہم نے اب دو تین بار شکاست دلوائے تھے دلوائیا ہے اس سے پہلے آپ کا والد کو میرا والد اور والدہ شکاست دلواتے تھے آپ بتائے ایک الیکشن کا نام لو جو صوبہ سندھ میں یہ پیر جو ہے ایک الیکشن کا نام لو جو یہ جیتے ہیں دو ہزار دو سے شروع کرتے ہیں دو ہزار دو میں پاکستان پیپلز پارٹی جیتی مشرف کا دور تھا آمر بیٹا ہوا تھا اس کے باوجود آپ جیتے پھر انہوں نے زور زبدستی آپ کو حکومت نہیں بنانے دی دو ہزار آٹھ میں ان کے لیے دھانڈلی کیا گیا ان کو دھانڈلی کے ذریعے سیٹ دلوائے گئے مگر پھر بھی آپ جیتے دو ہزار تیرہ میں ان کو لانچ کیا گیا تب بھی انہوں نے پورا کوشش کی دھانڈلی کرنے کا وہ نہ کر سکے وہ ہارے دو ہزار اٹھارہ کسی کو یاد ہے کہ دو ہزار اٹھارہ میں کس طریقے سے ان کو مدد کرنے کی کوشش کیا گیا دو ہزار اٹھارہ میں بھی وہ شکاست اور آج اس کے درمیان میں بلدیاتی الیکشنز بلدیاتی الیکشنز میں ان کو شکاست بائی الیکشنز کو ان کو شکاست الیکشنز کے دوران وہ کمپین کرنے نہیں نکلے پھر بھی ان کو شکاست اور اب وہ کہتے ہیں کہ وہ دھانڈلی کر کے ان کو ہروایا گیا اگر ان کے پاس ثبوت ہے وہ ثبوت لے کر آؤ آپ کے پاس فارم فورٹی فائیوز ہے پیر صاحب کے پاس ہے مولانا صاحب کے پاس ہے تو ہم دھانڈلی میں یقین نہیں رکھتے ہیں آپ لے کر آئے لے کر آئے وہ فارم فورٹی فائیوز آپ ثابت کرتے ہو تو آؤ ثابت کرو میں اگلا دن آپ کا مقابلہ کرتا ہوں بائی الیکشن میں دیکھتے کیسے آپ جیتے ہو ویسے ویسے میں نے دو سیٹیں نکالے وہ دو سیٹ نکالے تو ایک کو چھوڑنا پڑے گا جب ایک چھوڑتا ہوں چھن مینہ بعد بائی الیکشن ہوگا تو میں جو شکایت کر رہے ہیں چاہے وہ پیر صاحب ہو یا مولانا صاحب ہو کہ ایک سیٹ تمہیں چھوڑنا ہونا تو آئے پھر وہ چھوڑا ہوا سیٹ پر مقابلہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آپ کا اوقات کیا ہے یہ کیا اصل میں ان کے دماغ یہ بڑا بڑا جلسے دے کے سمجھتے ہیں کہ الیکشن جیت سکتے ہیں کوئی ان کو سمجھائیں کہ الیکشن کرنا الیکشن جیتنا اور جلسہ کروانے میں بہت بڑا فرق ہے بھائی بہت بڑا فرق ہے ایک تو ان جلسے میں سب سے زیادہ ان کے جلسے میں مدرسہ کے جو بچے ہیں وہ پہنچتے ہیں وہ مدرسے کے بچے دیکھ کے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پورا سندھ کو فتح کر دیں گے وہ پورا پاکستان کو فتح کر دیں گے الیکشن ڈیج اب آتا ہے ان کو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ ان بچوں کے پاس تو ووٹ ہی نہیں ہے دوسری طرف دوسری طرف جو پیر صاحب ہے جو نسلوں سے اب نسلوں سے ہمیں الیکشنز ہا رہے ہیں وہ بھی کبھی کبھار دیدار کرواتا ہے تو ان کے مریدیں نکلتے تو ضرور ہیں اور وہ بھی اس گل فہمی میں ہوتے ہیں کہ میرے اتنے سارے مرید ہیں اتنے سارے مرید ہیں کہ ایسے ہی میں الیکشن جیت جاؤں گا وہ ای بات کہ یہ بات تو وہ بھول جاتے ہیں کل بھی اگر پیر صاحب اس جلسہ میں نہ پیر جو نہ میر جو کا نعرہ لگا دیتے ہیں لگاتا ذرا تو ووت صرف تیر جو ووت بین ازیر جو کا جواب کا جواب کا جواب ان کو ملتا اب یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ان کو کہا گیا ان کو کہا گیا کہ پی پی سے اتحاد کرو اب پتہ نہیں ان کو کس نے بتایا میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس نے مجھے بتایا کس نے مجھے بتایا کہ پیر صاحب کی جماعت سے اتحاد کرو پیر صاحب کا اپنا بھائی صدر دین شاہ صاحب نے مجھے کہا خان صاحب وزیر عظم تھا میں کسی کے گھر گیا تھا ان کا عیادت کرنا وہاں یہ پیر صاحب کا بھائی موجود تھا اور وہ کہتا ہے مجھے کہ آپ ہم تو ابھی آپ کے خلاف ہو اینڈ میں آپ کے ساتھ ہو جائیں گے یہ کیا مطلب اینڈ میں آپ کے ساتھ اس کا مطلب یہ تھا کہ الیکشن سے پہلے مولا جو ہے وہ ہر ڈویجن میں ایک سیٹ کا مطالبہ کر رہا تھا اور پیر صاحب جو ہے وہ دس سیٹے کا مطالبہ کر رہا تھا اب میرے جیالے جیت چکے ہیں میں کہاں سے ڈوڑا